السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل سٹائلش لک امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج میں آپ کے لیے ایک بہترین کٹ پرک لیس کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اس کے علاوہ آج میں آپ کو امریلہ سلس کاٹنے کا طریقہ بھی سکھانے والی ہوں دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں سو گائز آپ چاہیں اسے کٹ ورک لیس کا ہی یا زگ زگ ڈیزائن ایز یو ویش یہ جتنا دکھنے میں بیوٹیفل ہے سٹائلش ہے پہننے کے بعد آپ کی پرسنالیٹی کو بھی یہ بیوٹیفل بنائے گا اس کے علاوہ آج کل کٹ ورک بہت زیادہ فیشن میں انہیں یہ ڈیزائن آپ کی پرسنالیٹی کو سٹائلش لک دے گا تو چلے آئیں آج ہم یہ ڈیزائن بنانا سیکھتے ہیں اس ڈیزائن کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیپر بکرم چاہیے ہوگی وہ بھی لمبائی میں تو ہم نے پوری ایک گز لے لی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کھولا ہے اس کو اب ہم فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے فولڈ کی ہے دو انچ کے حساب سے ٹھیک ہے اور ہم اس کی سیدھے روپ میں کٹنگ کر دیں گے اس پٹی کو ہم فولڈ کر دیں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ڈبل کر دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس پر ہم زگ زگ ڈیزائن ڈراؤ کریں گے سو زگ زگ ڈیزائن کے لیے ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ ڈراؤ کرنے ہیں آئینو آپ کو اس طرح کچھ بھی سمجھ پہ نہیں آنا ہوگا مگر میں آپ کو پکھاتی ہوں کس طرح سے اس کو ہم نے گروس پہ رکھنا ہے اس کیل کو اور دن کر اس طرح سے ہمیں لائنڈ ڈراؤ کرنی ہے جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہوں گے ہم ان سب کو جوائن کر دینا ہے اس طرح سے لیجئے ہماری سک سک ڈیزائن جو ہے وہ پیپر بکرم پہ ڈراؤ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اسی طرح سے ہم پوری جو یہ پٹی ہوگی اس کو اس کی کٹنگ کر دیں گے لیجئے یہ پٹی کٹ ہو کر آ گئی ہے ٹھیک ہے زگزیک والی پٹی ہم نے پیپر بکرم کی پٹی تیار کر دی ہے یہ ہم نے تین طرح کی پیسس لیئے ہیں بلیک ریڈ اینڈ وائٹ ٹھیک ہے اس پہ ہم زگزیک پٹی کو پیسٹ کریں گے جو ہم نے بنائی ہے میں نے آپ کو ایک زگزیک پٹی کاٹ کے دکھایا ہے لیکن آپ سیم وہی پیٹرن ہے زگزیک پٹی کاٹنے کا جو پہلے کا تھا تو آپ دوسری اور دیسے خود تیار کر لیجئے گا ٹھیک ہے تینوں کا پیسٹنگ کا بھی سیم طریقہ ہے ہم جو شائننگ والی سائٹ ہوتی ہے اسے نیچے کی طرف رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہ اس کو پیسٹنگ کر دیتے ہیں میں پیسٹنگ آئیرن سے ہی کرتی ہوں میں گلو کا یوز بہت کم کرتی ہوں اور یہ بہت ایزلی طریقے سے پیسٹ ہو جائے گا زگزیک پٹی ہم نے پیسٹ کر لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو بہت ہی ایزی ہے کٹنگ کا سیمپل طریقہ ہے کہ ہم اس کے میان میں کٹ لگا دیں گے بس تاکہ ہم سٹیچنگ کریں گے تو پھر آسانی سے ہم اس کو فولد کر سکتے ہیں اندر کی طرف دونوں پٹیاں سیم ایز اس اس طرح سے ہوں گی اس کو اندر کی طرح اس طرح سے فولد کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ٹرینگل شیپ آجا گا و اس کو اس ہم اندر کی طرف فولد کریں گے اس طرح اس طرح کھک ہے اور ہمی سٹیچ کر دیں گے اس کو پھر اس طرح سو اس طرح سو موسیقی 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 ہم نے امریلہ سلیف سی کٹنگ اپنے حساب سے کی ہے آپ لوگوں کو جو بھی لینڈ چاہیے ہو یا اس کی جو بھی آپ کی چوڑائی چاہیے ہو وہ آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا ٹھیک ہے اٹیچ کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے ہم ریڈ لیس کو اٹیچ کریں گے اس طرح اس کو دور ہم دا ہر گی جو ڈیچ کریں گے اس طرح سے łaی ڈیچ کریں گے موسیقی اسی طرح سے پوری لیسٹ ہم نے بنائی ہے یہ اٹیچ ہو جائے گی سلیف سے ہم اسے جوائن کر دیں گے سو گائز سلیف میں ہم نے ریٹ لیسٹ کو اٹیچ کر دیا ہے جو ہم نے بنائی تھی اور آپ دیکھیں یہ کتنی پروٹی لگ رہی ہے اور ہم نے سلیف امریلہ میں امریلہ شیپ کی کٹ کی تھی اس لیے یہ اور ایپ میں لگے گی اس طرح سے آپ اب ہم وائٹ لیسٹ اسے اٹیچ کریں گے موتی کے ساتھ مطلب وہ جو پلس والے موتی ہوتے ہیں اس کے ساتھ آئیں چلیں اس کا طریقہ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے اس کو اٹیچ کرتا ہے اور اب جوائنٹ کرتا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا بہت ہی آسان طریقہ اس کو اٹیچ کرنے کا ہمیں وٹو ورڈ آپ کو ٹپ سے اس طرح سے پکا کر لیجئے گا تاکہ یہ بعد میں نکلے نا اسی طرح سے سارے پل لگیں گے موسیقی 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 اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو ریڈ اور وائٹ کو ہم نے جوائن کیا تھا لیکن آپ لوگ پھر بھی دیکھ لیں ایک دفعہ اس کو آپ جس طرح سے اندر سے پکا کریں گے سو گائز کیسا لگا آپ کو یہ ڈیسائن کمنٹ باکس میں سرور بتائیے گا ویسے لوگ پھائست ہوگی کتنا پریٹی لگ رہا ہے پہننے کے بعد بھی یہ بہت خوبصورت لگے گا نئے لوگوں سے میری سپیشلی یہ اپیل ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹک ہے اور ابھی کے لیے خدا حافظ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ